جے جے شریفیتہ راہ آج کا جو سسنگ ہے وہ مول روپ میں ہم سبھی کے لیے ایک ساندھانی ایک چیتابنی کی طرح ہے کہ ہم سب کو ساندھان ہو جانا چاہیے اب کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا کوئی پتہ نہیں تو ساندھان کیسے ہوں گے؟ ساندھانی یہی ہے کہ بھگوان کو ہر سمیہ یاد رکھنا چاہیے بھولا نہیں چاہیے اور نام جب کا جو ابھیاس ہے وہ دن لات کرو اور جو بھی کبھی کوئی سادھان کرنا بھی ہو تو سادھان کو انشکام ہو کے کرنا چاہیے سنسار کے جتنے بھوگ ہیں ان بھوگوں سے پیچھے شڑھا رات دن سرسنگ سنو رات دن سرسنگ کرو بھگوان کے نام کا جب بڑے لگن کے ساتھ کرو کہ نہیں مجھے بھگوان کے نام کا جب کرنا ہے بڑے لگن کے ساتھ کرو اور کچھ نہیں کرنا ہے جو کر رہے ہو اسے سادھان نہیں رکھو باقی باقی سب بھگوان جائے بھگوان کی شہد آگتی پور روپ سے نسکام بھاپ سے ہونی چاہیے پھر کوئی چنتہ نہیں ہے پھر کوئی بھی چنتہ نہیں ہے بیچار کرو بیچار کرو کی سنسار میں کس لیے رہتے ہو کس لیے ہو اس لیے سنسار سے ویرہ گدھان کرو ایک بھگوان کے نام کا آسنا مان بڑائی چھوڑو جو اجیان ہے اس سے سابدھان ہو جب تمہارے ساتھ جو ساتھ میں تھے تمہارے سامنے کتنے لوگ اس بھو ساگر سے پار ہو رہے ہیں کبھی اپنے گوھر بھی دکھو سونے کا سمیں نہیں ہے یہ اجیان میں ہمارا جو مکتی کا مالگ ہے ہمارا کلیان کا مالگ ہے یہ بہت دور نہیں بہت دور نہیں ہے بھگوان کے نام کا اسمرن ہی ایک مالت سادن ہے اسمرن بھکتی سے بھگوان کے بھجن سے ادھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے اور جیون کو ہمارے بہت دن ہو گئے کوئی کم سمیں ہو گئے کیا ایک ایک دن بہت ہے اب ہماری استطری بھی بھی ٹھیک ہے بھگوان کی بھجن میں بھی مل لگتا ہے بھگوان کے نام جب بھی کرتے ہیں اب ہماری استطری بھی بھی ٹھیک ہے تو کیا کریں رات کو سسنگ کیجئے یہ دی آس پاس کچھ لوگ ہیں تو چاہ پاس لوگوں کے ساتھ سام کے سمیں سسنگ کی باتیں کیجئے کچھ نہیں ہو جو رام چاہیت مانس کو پڑیے چاہ پانچ لوگ بیٹھ جائیے ایک کوئی پڑیے یہ واقعی سنیے نہیں تو رام چاہیت مانس کی کسی پسند کو آپس میں ایک دوسرے سے کہیے سنیے بینا سسنگ کے بھجن نہیں ہو سکتا اور بھینا سسنگ کے جو بھجن ہوگا وہ بھجن اتنا پریگاڑ نہیں ہو سکتا اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جیسا سسنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بھجن جب نشکام ہو جاتا ہے تو پھر نشکام بھجن کے بعد پھر اور کچھ بھی کرنا باقی نہیں رہ جاتا ایک بھگوان کی شان ہو جاؤ یہ شدی کا کیا بھروسہ ہے بینسی جائچ نمائی ایک چھڑ میں اس کا بھیناش ہو جائے گا سواس سواس سمرن کرو اور جتن کچھنا ہی کہتا ہوں کہ ہی جات ہوں کہوں بجا کر ڈھول سواسہ کھالی جاتے ہے تین لوگ کو مول ایک ایک سواس تین لوگوں کی مول کے سمان ہے اور لوگ کہتے نا کہ ہم سواست کا دھیان رکھیں گے نا آگے کے لیے سارا ہے آگے کا سوچیں گے آگے کا سب سوچ کے چلتے ہیں ابھی تو جیون بہت بڑا ہے کچھ لوگ زیادہ جینے کو ہی جیون سمجھتے ہیں لیکن وہ جیون نہیں ہے جیون تھوڑا ہی بھلا ہے نا جینا تھوڑا ہی بھلا جو ہری کا سمرن ہوئے بھگوان کا سمرن ہو رہا ہے بھگوان کا بھجن ہو رہا ہے نشکام بھاو ہے تو پھر تھوڑا بھی جیون جو ہے سفل ہے جیون تھوڑا ہی بھلا جو ہری کا سمرن ہوئے اور لاکھ برس کا جیونہ لیکھے دھرے نکوئے جو لوگ ایک ایک لاکھ برس جی گئے اور جو انہوں نے بھجن نہیں کیا آج انہوں نے کوئی نہیں سمجھتا کوئی جانتا ہے کوئی مول نہیں ہے ان کا کہتا ہوں کہی جاتوں سنتا ہے سب کوئے سب سننا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں سب کے لئے کھلا ہے نا وہ تو سب سننا ہے سمرن سو بھل ہوئے گا ناتر بھلا نہ کوئے جو سمرن کا لوگ ہے نا جو بھجن کا لوگ ہے اسی سے بھلا ہوگا انیتہ بھلا کرنے والا بھلا ہونے والا نہیں کیا کرے تو نشکام بھاو سے بھگوان کے شن ہو جاؤ دن بیٹھے جا رہے ہیں لیکن کوئی اپاہ تمہارا کام نہیں آئے گا رات دن ان کا نام جھپو نشکام بھاو سے کچھ بھی کرنے کی آپ شکتہ نہیں ہے یہ جو شریح سمجھتے ہو نا اس شریح بھی تمہارا نہیں ہے جب شریح تمہارا نہیں ہے تو جب تم نے جو لاکھوں روپے جو یہ کھٹے کر رکھیں کیا وہ تمہارے ہیں وہ بھی تمہارے نہیں ہوں گے وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے اس شریح کو بنا رہے ہو ہسٹ پسٹ کر رہے ہو اس شریح کو کھلا رہے ہو اور اس سے بھجن کا کام لے نہیں تھا اس شریح میں جو پانچ کلو اگر مٹی بھی بڑھ جائے گی پانچ کلو کسی کا بھجن بڑھ گئے تو کیا ہو پانچ کلو مٹی بڑھ گی نا تو اس شریح میں یہ دی پانچ کلو مٹی بڑھ بھی جائے گی تو کیا ہوگا کوئی لاکھ ہوگا ادھے چار لوگ جو لے جائیں گے بکائیں گے بڑا بھاری آدمی ہے ان کو ہی لے جانے سمجھ سے ہوگی تو اس شریح کو پسو کی طرح پالنے میں کیا لاکھ ہے کوئی کام آئے گا کچھ کام نہیں آرہا یہ شریح تو نشٹ ہو جائے گا اس لیے دیکھو جو آنند رات دن رہے جو نشٹ نہ ہو اس کا آج رہ لو مِتھیا بستو ہے ناشوان سنسار ہے ان سب کو چھوڑو دھن پت اسطری کوئی بھی کام نہیں آئے گا سابدھان ہو جاؤ کسی گرہ پہمے مت رہو کوئی کام نہیں آئے گا یدھی آج تمہیں مرتو آ جائے تو کون ہے جو تمہارے مدد کر دے گا کوئی ہے تمہیں جو تمہیں بچا لے گا کوئی بچانے والا نہیں ہے ایک دن تمہیں بھی سمشان میں لکڑیوں کی شرن لہنی پڑے گی کوئی بچانے والا نہیں ہے پھر یہ شاکوینی یہ تمہارے آرہم یہ اشوارم کس دن کوئی کام نہیں آئے گا تھوڑے سے سوادھ کے لیے جو آج بھگوان کو بھولے بیٹھے ہونا اس شریح کو دھکار ہے اب کم سے کم اب تو جو اصلی ہے جو ستھ ہے اس کا آش رہ لیو رات و دن بھگوان کو جتنا یاد کر سکو کرو بھگوان کے نام کا جب کرو اسمن کرو دھیان بھجن بھکتی جس پرکار بھی ہو کرو ہے نا اپنا کام جلدی بنانا چاہو تو کون روک سکتا ہے بھگوان کی قربہ صدا ساتھ ہے اس لیے دیکھو پریاس یہی کرو ہے نا کہ بھگوان کے بھجن میں ہی سمیں بھی تے لو تو بھگوان کے لیے لو پرسن نہ ہو تو بھگوان کے لیے پرسن نہ ہو شریح کیا ہے شریح تو متھیا ہے سنسار متھیا ہے شریح متھیا ہے یہ سب نشت ہو جائے گا اور جب نشت ہو جائے گا نا اس سمیں یہ کام نہیں آئے گا کیوں تنبینیو بھجن وید نہیں بڑھنا یہ شریح کی اپنا بھجن نہیں ہوگا تم کہو کہ ٹھیک ہے شریح نہ شوی آگا آتما تو بچے ہی پھر بھجن کر لیں گا نہیں تب وہ بھجن نہیں لگے گا تب وہ بھجن تمہارے کام نہیں آئے گا تب وہ بھجن تمہارے کام نہیں آئے گا ہری نہ کہو مکھ گا آئے کے ہری نہ کہو مکھ گا آئے کے تے کا حکیو جگ آئے کے اگر مکھ سے بھجن کا بھجن نہیں آیا بھجن کا نام نہیں آیا تو سنسار نے کیوں آئے جو سنیاز لے رکھے ہیں جنہوں نے گھر کا تیار کر دیا ہے یہ دی ان میں بھی بھوگو کی جو ترشنا ہے جو بھوگو کی پیاس سے وہ مری نہیں تو کہا کری راک لگایا کے پھر یہ راک یہ بھس میں یہ ترپنٹ کس لیے لگا رہے ہو کیوں بھیش تے جگ تھگن کو کہا کرو چرس چڑھائے کے کیوں بھیش تے جگ تھگن کو یہ دی تم نے سنسار کو تھگنے کے لیے اپنا بھیش بنایا ہے کہ لوگ دیکھیں گے ہمارا بھیش ہے ایسا تو روگ میں دان دیں گے پنن ہے لوگ سوچیں گے پنن ہوگا دان دیں گے دخشنا دیں گے تو کہا کرو چرس چڑھائے کے اگر تمہیں چرس ہی پی نہیں ہے تمہیں نشاہی کرنا ہے تو یہ سادو سلطوں کا بھیش کس لیے لوگوں کو مدھ بنانے کے لیے ناری نہاری اور کی کسی کا کرو لنگوٹے لگائے کے یہ دوسرے ہی ستیوں کو چھوڑنا ہے تو یہ سنیاس کیوں لے لیا ہے کس بات کے برمیچاری ہو اپدیش دیو نہیں کرم کو اپدیش دیو نہیں کرم کو یہ دی کرم کا اپدیش ہی تمہیں کسی کو نہیں دیا تو کہا کرو گھر گھر جائے کے تو بھرگر کیوں جاتے ہو بھرگر بچہ کرنے جاتے ہو گیا نہیں دھرم کا اپدیش تو بہو رنگ کے ٹیک دیے کہو بھرگر بھکت کا ایک اے بھکت کہا کہ کیا ہوگا آنکہ رنگ میں جو رنگیں جا رہے ہو ایک کا آثرا نہیں ایک کشن نہیں ہے تو کس کا چولا ململ کے پہن کے کہا کیو بھگو ہے نا چولا ململ کے پہن کے کہا کیو بھگوہ رنگائے کے اگر تمہیں ململ ہی پہننا تا تو پھر یہ بھگوہ پہ پہنے کیوں تمہیں جھانکا رکھا ہے پرہو کو پرسندی تے نہیں کی scan کیوں جا جگہ تے جھائے کی سنسار کو رجھا رہے ہو اظے کہیں ہمارا پروسی ناز نہ ہو جائے کہیں ہمارے سرگے سنβندھی غصہ نہ ہو جائے کہیں ہمارے اپنے غصہ نہ ہو جائے کہیں ہمارے پتی غصہ نہ ہو جائے کہ ہمارے پت है ہمارے پتی ہے ہمارے hustی ہے کہیں لوگ گصہ نہ ہو جائے ناج نہ ہو جائے کہیں مائے گھرمے کلیش نہ ہو جائے پربو کو پرسند تو کیوں نہیں اور کہا کیوں جگہ تو رہے گا تو سنسائر کو رہے گا تم نے کیا کہا لیا پرشو تمکہ ہری کو بھجو پھر رہو گا پستائے کے پھر پستا نہیں پڑے گا اس لیے سمیں بھگوان کا بھجن کو اب بھجن کس لیے نہیں ہوا ہے نا اب کوئی کہا کہ بھجن نہیں ہوا تو بھئی کیوں نہیں ہوا کیا نہیں پرابت ہو تمہیں شریع پرابت نہیں ہوا جیوہ سے وانی نہیں نکل لہی ہے یا تمہیں سسنگ نہیں ملا ہے یا تمہیں بھگوان کا نام نہیں پتا ہے کس لیے بھجن نہیں ہوا بھجن کی ونہ تمہاری سہایتہ کرنے والا کون ہے کوئی کام نہیں آئے گا جو کچھ ہے سب بھگوان ہے ایک بھگوان میں ہی سب کچھ ہے اور ہر ایک وہ سچدینند سوروپ پرماتما ہی ہے سب کے سوروپ میں وہ ہی ہے تو کیا کرو بھجن کرو کیونکہ بھجن کی پرطاپ سے ہی ایسا انہوپ آتا ہے انیسہ نہیں سمجھ میں آئے گا بھجن کی پرطاپ سے ہی سمجھ میں آئے گا تب لگی کشل نجیب کہوں تب تک جیب کو کشل نہیں ہوگی سپنے ہم من بشرام اور سپنے بھی بشرام نہیں ہوگا سپنے بھی بچار دکھی رہے گا کب تک کام کو تج کے رام کا بھجن ہوتا ہے کام کے ساتھ میں رام کا بھجن نہیں ہوتا تو نشکام بھجن کی بنا سپنے بھی سانتی ملنے والی نہیں ہے کوئی کام نہیں آئے گا ایک ہی کام آئے گا شریرگو ویر پرطاپ تے سندو ترے پاشان تے متی مند جے رام بھجی جو رام جی کو چھوڑ کر دوسرے کو بھجنے جاتا ہے وہ ملکی ہیں اس لیے ہر سمیں ہر سمیں بھگوان کا جب کرنا ہی منش کا ایکمات دھرم ہے بھگوان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ ہی منش کا دھرم ہے اس لیے سسنگ کو گرنثوں کو پڑھو اور تھوڑا بہت بھی یہاں کچھ سسنگ میں کوئی اچھی بات سمجھ میں آ جائے سننے میں آ جائے اس کو اپنی چیشتہ میں آنے کا پریاس کرو کہ یہ ہمارے ابھیاس میں آ جائے تھوڑی وقت زام چاہیے تمہارے پڑھو بھگوان کی لیے لائے چنو پیاس کرو تو کہنے کو دیکھئے بہت ہے ٹھیک ہے ایک بار دیکھیں ایک بھگوان کے نام کو صدر بیاد رکھنا چاہیے کبھی بھولنا نہیں چاہیے کیوں سمیں کیا سا ہے سمیں امول لے سمیں امول لے سمیں کو بلکل بھی بیادت من چاہے بھگوان کے نام کو صدر اسمان لکھو کیا پتہ کس میں ملتی ہو جائے آج کہے میں کال بھجوں یہی تو کہتے ہیں نا آج کہے میں کال بھجوں کال کہے پھر کال ارے کل بھجن کر لیں گے چلو آج بیٹھیں آج کال کے کرت ہی او سر جاسی چار ارے یہ تو وہی سمیں بیٹا ہی جائے گا ہے نا اس لیے کل کل کرنے کی آشکتہ نہیں ہے بھگوان سب بھی آپی ہے وہ سربت ہے اس لیے کہیں پھر بھی بیٹھ جاؤ کوئی بشیس محورت نہیں کوئی بشیس عوستہ نہیں کوئی بشیس سمیں نہیں جب جہاں جشن جیسی عوستہ میں ہو بھجن کرو بھجن میں لگ جاؤ سمیرن سورت لگائے کر مکھتے کچھو نہ بول باہر کے پٹ دے کر انتر کے پٹ کھول کیسے سمیرن سورت لگائے کر مکھتے کچھو نہ بول سمیرن کرو بھجن کرو جی بس کچھ بولنے کی آشکتہ نہیں ہے باہر کے پٹ دے کر سمسا سے سمجھ چھوڑو انتر کے پٹ کھول اندر جو بھگوان میں اٹھا ہے نا اسپروہیرے اچھت ابھیکاری ان کو ڈھونو ان کو پکڑو خویرہ جی کہہ رہے ہیں کہ مالا تو کر میں پھرے ہاتھ میں تو مالا چل رہی ہے اور جیوہ پھرے مکھمائی جیوہ سے نام جب ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ کیا بشش بات کہی کہ منبا تو چہوڑی شیفرے یہ تو سمرن رہی من تمہارا کہیں اور ہے من کہیں اور ہے ہاتھ سے مالا ہو رہی ہے مکھ سے رام ہو رہا ہے اور من میں کام چلنا ہے تو یہ تو سمرن نہ ہی جب کی بستہ ہے ٹھیک ہے جب ہو رہا ہے لیکن سمرن نہیں ہو رہا ہے سمرن تھا بھگوان کا اس من وہ نہیں ہو رہا ہے اس میں من بھی ساتھ میں لگے گا تب پرحاب ہوگا یہاں بھکتی والی بات نہیں ہے کیونکہ بھکتی حیدہ سے سیدھے جوڑتی ہے ہاں مکتی کی بات ہے وہ مل جائی کہتا ہوں کہی جاتا ہوں کہوں بجا کر دھول سوانسہ کھالی جاتے ہیں تین لوگ کو مول ایسے مہنگے مول کا ایک ایک سوانس کیسی ہے ایسے مہنگے مول کا ایک سوانس جو جائے ایک سوانس بھی چلی گئی تو چودہے لوگوں کو دھول میں ملا کر بھی برابری تو وہ کام نہیں ہو سا تب تو گئی کیوں کیونکہ سوانس تو گنی ہوئی ہے نا ہاں بھئی ہے اتنی سوانس لینی ہے ٹھیک ہے کتنی لینی ہے دس جار ایک سو بائس دینی ہے دس جار ایک سو تیز نہیں ہوں گی وہ جو ایک گئی نا وہ گئی وہ نہیں آئی گی تُلسی پورب پاپ تے ہر چرچان سوہات اور جیسے جور کے جور سے بھوک بیدہ ہو جات یہی پاپ دیکھو تو بھی بھجن نہیں سوہاتا تو ایسے میں کیا کرے من کو پھر بھی لگایا تھے من بھاگے گا نہیں لگے گا لیکن من کو پکڑے گا اور نہیں بھی لگتا من کوئی بات نہیں من کو بھی جانے دوں بھگوان سے کہو کہ پربو من نہیں لگتا من کو لگانے کا ہمیں پیاس کر لیا لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتا اب آپ کا ہی آسرا ہے ہم آپ کی شرم میں ہیں اور ہم اپنی جیوہ سے جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں بس وہ ہی کرو بس وہی کرو تیکھی بھگوان کے بھجن میں ہی ہمارا دکار اور تو کہیں ہمارا دکار نہیں ہے نا کہ ہم جبستی بھگوان سے مختی لے لیں گے جبستی بھگوان سے بھکتی لے لیں گے اس میں تو ہمارا دکار نہیں ہے نا ہمارا دکار کیوں بھگوان کے بھجن میں ٹھیک ہے بھجن میں ہیں بھگوان کے پریم میں ہیں تو بھگوان کے پریم میں کچھ کہنے میں کچھ سننے میں کبھی کچھ بھول بھی ہو جائے تو اس کا بچارہ مت کرو کیوں کیونکہ جب پریم کی بات آتی ہے نا تو پھر بھگوان دوست نہیں دے پھر وہاں پہ تمہارا دوست نہیں ہے ٹھیک ہے بھگوان یہ تھی پونی وشاہ سو تو وہ سمجھے گئے مجھے سب جگہیں ہیں سربت ہیں سب جگہیں ہیں ان کا درشن ہوا ہی ہے رامسل دار جی مہاستو بڑا سندھا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کی ہم آج بھی بھگوان کی پیٹ میں ہی ہیں سنسار کہاں ہے سنسار کی جب ستی کہی جاتی ہے گنتوں میں ویدوں میں ویدوں میں سنسار کی ستی کہی گئی ہے کہ سنسار بھگوان کی گرب میں بھگوان کی ادھر میں ہے نا پیٹ ہو گیا گرب ہو گیا بھگوان کی ادھر میں سنسار ہے ادھر میں کون جاتا ہے ماتہ کی ادھر میں ششو جاتا ہے ہم آن تو جنم کبھی ہوا ہی نہیں جو مہیں مرٹی ہوگی جو مہیں مکتی ہوگی کبھی جنم ہوا ہم تو آج بھگوان کی ادھر میں ہی تو ہیں ہم آن تو جنم ہی نہیں ہوا جب جنم نہیں ہوا تو مرٹی سبھے کیوں اور جب بھگوان کے ہی ادھر میں ہیں تو بھگوان کو پراپتی کے پیچھے پڑنا کیوں وہ تو صدا ہی پرابت ہیں وہ صدا ہی ہمارے ہیں لیکن یہ بشواس نہیں ہوتا من میں تو ہم بھرم پال چکے ہیں نا جو اسطح ہے متھیا ہے جھوٹ ہے اسے سطح مان چکے ہیں جب اسطح کو سطح مان لیا ہے تو اسطح کی سطح ہمیں ہی فسے ہوئے ہیں یہ دیمیں اتنا ہی سمجھ جائیں اتنا ہی بشواس کر لیں کہ ہم تو بھگوان سے کبھی پر تک ہیں ہی نہیں ہم تو بھگوان کے ہی ادھر میں ہمارے تو کبھی جنم ہوا ہی نہیں پھر مقتی کس بات کی ہم بھگوان کے ہی ہیں ہم تو انہی کے اندر ہیں تو کلیان سہش ہو جائے گا لیکن یہ بشواس نہیں ہوتا تو لسی بلنب نہ کیجیے بھجیے رام سجان اے کیوں دیرے کرتے ہو یا رام رام کرو جگت مجوری دیتے ہیں کیوں راکھے بھگوان چطرہ ہی چولے پڑے چطرہ ہی چولے پڑے اور بھٹے پڑو اچار اور تلسی ہری کی بھگتی بین چارو برن چمار چارو برن چمار ہے کون کہہ رہا ہے ہم درامان اینجتری ہیں بہشو ہیں اے تلسی راجی کہتے ہیں اگر بھگوان کا بجن نہیں کرتے تو برامان بھی چمار ہی ہے وہ بھی شوز ہے وہ بھی کسی ہی ہو کے نہیں ہے تلسی ہری کی بھگتی برن چارو برن چمار اس لیے سنسا کے دیکھئے جو متھیا ہے سنسا کا جو جھوٹ کا جو جھنجت ہے یہ تو ہمارے ساتھی لگا ہے اس کی اور مت دیکھو یہ تو لگا ہی ہے اس کی اور کیا دیکھنا بھئی شریح کیا ہے پانچ بور شریح ہے آج ملا ہے کل نہیں رہے گا تو اس کی اور کیا دیکھنا بھئی آپ کے گھر ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں شہروں میں جیسے کوئی بہا جائے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے پروسی کو چاوی دے جاتا ہے کہ یہ چاوی رکھ لیجے اور جو بھی آئے گا ہمارے گا تو اس کو بھی چاوی دے دیجئے گا ٹھیک ہے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ کیا کیا آپ گھر کی چاوی تو آپ کے پاس ہے نا آپ کی ادھیکار میں آگئی اب تو آپ گھر میں کھول کے چلے جا کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو نا چاوی تو آپ کے ادھیکار میں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کچھ کرتے ہیں کیا چاوی جہاں رکھی ہوتی ہے وہیں رکھی ہوتی ہے کوئی آتا ہے ہاں ہوئی ہے یہ لوگ آپ کی چاوی کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ چاوی ہی تو ہمارے پاس ہے گھر تو ہمارا نہیں ہے نا تو کیوں اس کے جنجیٹ میں پڑے تو اسی پرکار ہم تو آتما صوروح ہے نا پرماتما کے انشاء یہ صحیح تو ہمارا نہیں ہے نا پھر جبستی کیوں اس کے جنجیٹ پر پڑے یہ تو بھئی تھوڑے دن کے لئے ہمیں پاس ہے تھوڑے سمیہ کے لئے پھر کیا ہوگا پھر یہ چھین جائے گا تو پھر کیوں اس کے جنجیٹ پر پڑے تو کرے گا اپنا کام بناو یہ اپنا کام بنانے کے لئے ملا ہے یہ جنجیٹ پر پڑنے کے لئے نہیں ملا یہ ملا ہے اپنا کام بنانے کے لئے دکان میں بیٹھے ہیں کوئی بات تین گھنٹے چار گھنٹے آپ دکان میں بیٹھو ایک گھنٹہ سمیں ملے سرسن کرو ہے نا کوئی کہہ آرہے یا ہمارے رہنے کا ٹکار نہ لی تو بھی مدھیا سنسار کے لیے سمیں نکل دائیں تو تھوڑا سمیں بھجن کے لیے نکل دو اور ایک چھنے بھی بیچار کرو سرائے بیچار کرو کہ میرا سمیں کہاں تو آپ ویعت روجہ رکھا ہے جب لگے آرہے تو سمیں بیعت کیا اتنی دیں بھجنے جاتا اس لیے بیچار کرو کہ کہاں کہاں ہمارا سمیں بیعت ہو رہا ہے جنم ملتیوں کے سمیں جو ملے شکدہ ہوتا ہے اس کا رسمان کرو کبھی اپنے کالو کو نہیں بھولنا چاہیے پرمارت کے کام میں سریع کو لگاؤ دوسروں کے حط میں دوسروں کے کلیان میں سمیں سریع کو لگاؤ جو رام نام کا دھنہ ہے اسے اکھٹا کرو اور بشواج کرو ہماری بات کا یہ رام نام کا دھنے اکھٹا کرنا چاہیے یہی دھن ساتھ جائے گا وہ کچھ ساتھ جانات نہیں ہے مر جاؤں مانگو نہیں اپنے تن کے کاج پرمارت کے کارنے موہی نا آر ویلاج یہ پرمارت کی بات ہو تو مانگو کیونکہ وہ پرمارت کے کارنے میں مانگنا بھی وہ نشکام ہی ہے اس وات میں نہیں آتا وہ سکام بکتی میں نہیں آتا جیسے کوئی بھکت ہے ٹھیک ہے نشکام بھکت ہے بھگوان پیچھے پڑ گئے کہ نہیں کچھ مانگو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اتنا پیچھے پڑے ہو تو پرہو سب کا کلیان ہو آپ سب پر کرپا کرو سب کا کلیان ہو جائے سب کا ادھار ہو جائے بس یہی آپ سے مانگتا ہوں اس نے مانگ لیا نا سکام ہو گیا نہیں وہ سکام نہیں ہوا کیونکہ اس نے پرمارت کے لیے مانگا ہے جب پرمارت کے لیے مانگا جگت کے ہدھ کے لیے مانگا جگت کے کلیان کے لیے مانگا تو سکام ہونے کے بعد بھی وہ نشکام ہی ہے کیونکہ اس نے اپنی لئے کچھ نہیں مانگا اس لئے کبھی کوئی ایسی ستی ہو تو بھگوان سکھو پھر وہ سب کا کر لیا ہو سب کو اپنے نام میں لگاؤ سب کو اپنی بھکتی میں لگاؤ بھگوان کے بھجن کے لئے ہی اس شریح ملا ہے اس شریح کا جو پھل ہے یہ بھگوان کا بھجنی ہے دے رہے کر یہ ہے بھل بھائی بھجئے رام سب کا آج بھائی بھجن سے ہی سارے گناتیں اور سرسنگ سے ہی بھجن ادھیک ہوتا ہے آپ سب یہ بات انوبہ بھی کرتے ہوں گے کہ جب کبھی بھجن تھوڑا سا کیا ہوا تھوڑا کم ہوا اب کہیں سے کوئی اچھا سرسنگ سننے کو مل گیا سرسنگ سننے کو مل گیا تو کیا ہوا کہ بھجن تیوڑ ہو گیا جسے بیدیارتیوں کے جیون میں کیا کرتے ہیں موٹیویشن وہ کیا کرتے ہیں کہ موٹیویشن سنتے ہیں اسی پرکار بھجن کے مارک کے لئے یہ سرسنگ ہے نا یہ ان کا موٹیویشن ان کو موٹیویشن کرتا ہے آگے بڑھنے کی نہیں آگے بڑھو تو اس کھلیکال میں بھگوان کے نام کا سمرن بھگوان کے نام کا کیتن ہی ایک ساتھ ہے کلی جو سمجھو آنے نہیں جو نرکلی وشواس گائی رام گن گن میبل بھو بھو تر بنہی پریاس بینا پریاس کے ہی ترجہ ہوگی یہ جو گن دوش دکھائی دیتے ہیں نا یہ کون ہے یہ تو بہت بڑی آدمی ہے بڑے گنی آدمی ہیں بڑے ستک آدمی ہیں یہ کیا ہے گن دکھائی نا اب دوش کیا دکھائی بڑا دشت آدمی ہے بڑا پاپی ہے کسی کو چاہ باتیں پوچھتا نہیں ہے کوئی مرد آئے جھیرہ ہے کسی سے مطلب نہیں رکھتا دوش دکھائی نا یہ کیا ہے یہ جو دوش اور گن ہے نا یہ بھگوان کی مایا کے دوارے ہی بنے گئے ہیں یہ ہے نہیں اور یہ جاتے کیا ہے بینو ہری بھجن نجائی بھگوان کے بھجن کی بنا جاتے نہیں ہیں کیوں جب بھجن ہونے لگتا ہے تو دھیر دھیرے سب میں سمدشتی ہو جاتی ہے پھر گن اور دوش نہیں دکھائی دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے سب میں سمدشتی ہو جاتی ہے بھجی رام رام جی کے بھجن کا لوگ کیسے تجی کام سب جتنے پھرکار کی کام نہ آتی ہے ہم نے سب کو چھوڑکو سب کو چھوڑکا بھجوان کا بھجن کرو بھجی رام تجی کام سب اس بچاری من ماہی یہ کرو اس پھرکار سے کرو تو کام ہوگا اس پھرکار سے وڑو تو بھجن ہو جائے گا بھکتی ہو جائے گی سخصم ہو جائے گا جی مطلبی نو جل رہی نہ سکائی کوٹی بھااتی کو ہی کرے اپائی کرو لو بھااتی اپائے کر لو کام ہونے والا نہیں ہے تتھا موکچ سنخ تتھا موکچ سکھ سنخ اگر آئی رہی نہ سکائی ہری بھگتی بھی آئی بھگوان کی بھکتی کی منا پراپت ہونے والا نہیں اس لیے ایک ہی کام کرو کی رام رام کرو اور کیسے کرنا ہے سوئی سیبک پریتم مم سوئی مم انساسن مانے جوئی جو نہ ترے بھب ساگر نہ سماج اسپائی سوکرت نندک مند گتی آتمہان گتی آئی اپنی صدقتی دلگتی کے لیے آپ سوائیم ہی زمیدار ہیں اس لیے ایک ہی کام رام رام سیتہ رام اور آج کے لیے یہیں بچ رام دیتے ہیں جائے جائے سری سیتہ رام